حارم صاحب سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو بڑے اکٹیو ہو گئے ہیں اب کراچی میں بھی جلسہ کریں گے سوات کے اندر بھی جلسہ کریں گے اور انہوں نے چیلنج کر دیا پی پلس پاٹی کو کراچی کے اندر آکے ان کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی مقبولیت کیا ہے وہ اپنا بس کا شعر ہے جو سب سے بڑا شعر بعض لوگوں سے تاریخ کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں تغذل کے اعتبار سے پنجابی کی وہ اس میں کہتے ہیں سلینگ میں آنیاں جانیاں دیکھو ہے نبی وہ مدارس کے لڑکے ہیں کراچی میں بے شمار مدارس ہیں ان کے مکتبے فکر کے وہ مدارس کے لڑکے آ جائیں گے جلسہ بہت بڑا ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں مگر جمیعت علماء اسلام نے کبھی کوئی سیڈ جیتی ہے پیپل پاٹی کے لوگ بھی اندروں نے سندھ سے اگر وہ چاہیں کبھی جلسہ کرنا تو وہ لاکہ کر سکتے ہیں کچھ نونلو کی آمی آ جائیں گے کچھ جو حکومت سے نالا ہیں کچھ لوگ آ جائیں گے تو وہ کراچی میں تو انہوں نے بڑی پلیننگ سے کام کیا ہے انہوں نے مکتبے فکر سے باقی انہوں نے ایک بڑا دلچسد دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکہ کو جو اڈا نہیں ملا میری وجہ سے نہیں ملا میرا دباؤ ہے یہ وہی صاحب ہیں جو قضافی کے ساتھ تو پہ طائف کا تبادلہ کرتے تھے یہاں سے اللہ جانے کیا لے جاتے تھے وہاں سے کوئی طائف لے جاتے تھے صدام کے ساتھ سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے اعلانیاں ملے اور ان پیٹرستان اس کا نام تھا وہ ویکلیکس میں جس کا ذکر تھا کہ اس سے کہا کہ مجھے وزیراعظم بنا دیں اور اپنی پارٹی متحد نہیں رکھ سکتے منتخب بھی نہیں ہے منتخب بھی منتخب ہے نا پاکستان میں جو آدمی ایک دفعہ منتخب ہو گیا وہ ایک دفعہ ایک کالونی میں ہم رہتے تھے تو ہم نے وہاں ایک association بنائی لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اس کے صدر بن جاؤ چھوٹی سی کالونی تھی اس میں جنرلیس پر کہتا ہے میں نے کہا میں تو دیر سے سو کے اٹھتا ہوں اور بلے سواری بھی نہیں ہے دکھ دشواری ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں لوگ آپ کو زیادہ جانتے ہیں میں نے کہا نہیں فلان صاحب کو بنا بڑا اچھے بلے شریف آدمی ہے وہ مدتوں گزر گئی الیکشن کرانے ہیں تو وہ کہتے تھے عوام میرے ساتھ ہیں وہ چھوٹی چیز اتنی چیز کا لوگی نہیں ہے بہت ہی مشکل سے الیکشن کرائے ہیں تو وہ تو منتخب نا منتخب کیا سالہ زرداری صاحب ان کے صاحب زادے ہیں مفتی صاحب ان کے صاحب پھر اس کے بعد ان کا خاندان کا کوئی اور آدمی ہوگا یعنی مولانا فضل الرحمن کا عبدالسمد اچھکزئی محمود اچھکزئی ٹھیک ہے؟ ان کے خاندان کے حوال زیادہ صاحب بتائیں کیا سیاست میں ان کا رول کیا رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی خاندان یہ گریجولی گروہ کیا ہے ان کے جو دادہ تھے نی یہ ہیں وہ خروٹی قبیلہ ہے یہ مائیگریٹ کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں مائیگریشن ہوتی ہے اجازت دی جاتی ہے اب تو خیر بال لگ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی راستہ نکالا جائے گا بال سختی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ٹریبل کرتے تھے اچھا ابراہان خان کے انٹریسٹنگلے کتاب بھی ہے انگریز میں بھی شپیئے اور اردو میں بھی شپیئے وہ زمانے میں تو یہ تھا نا تھوڑا سب کو اسکالر سے ہلپ لے کے تصویریں بنا کے کتابیں لکھتے تھے یہی محصوب کا ذریعہ امدن تھا جب جس زمانوں شوکت خانوں بنا رہتے ہیں یہ مارڈلنگ کرتے ہیں تو حکمت یار بھی اسی قبیلے سے ہے اچھا تو ان کے یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھئے نا ہر روز دو تین دن چار دن کہیں ٹھہرے ہیں پھر ٹھہرے وہ حکمت یار کے باپ کو بسایا گیا وہاں پہ درائے عاموں کے بدلنے سے حکمت یار کا باپ جو ہے وہ افغانستان کا سب سے بڑا اچھا شکاری سمجھے جاتا تھا جب غیر ملکی آتے تھے انہیں اس سب سے شکار کرنے بہتے ہیں جنگلات بہت ہوسی تو ایک دن اس نے اپنا سامان اس کو بہت بڑی زمینیں لات کی گئی کوئی نئی زمینیں نکلی تھا حکومت نے بہت بہت بڑی زمینیں بہت سے لوگوں کو دی انہیں بھی دیں اور خاندانوں کو بھی دیں پشتونوں کو کیا وہ حکومت تو پشتونوں کی تھی شمال کا علاقہ تھا چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں ایک دن سامان باندھا لالا عبدالقادر ان کا نام تھا اور دکان بیچی بزازی بزازی کیا ہوتا ہے کپڑا کی دکان اچھا بزازی آہ بزاز کہتے ہیں نا کپڑا کو اور اپنا جناب زمینیں بیچی وہ شیر خان بندر اس کا نام ہے اس یعنی بندرگاہ کا جو سنٹرل ایشیا میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں آموریور کراس کرتے ہیں تو وہ شیر خان وہ اس قبلے کا سردار تھا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا بھائے لالا یہ تو ہم نے کیا کیا اس نے کہا یہ کوئی یار رہنے یہ کوئی زندگی ہے یار ہر روز سورج ایک ہی جگہ سے چڑتا ہے ہے جی اور وہی راستے ہیں اور وہی گاؤں ہیں اور وہی چہر ہیں ان کے ریفلیکس بہت تیز ہوتے ہیں ان کے دادا یہاں آکے بسے تھے اور نادر شاہ جب جا رہا تھا حملہ کرنے کے لئے جنہیں علامہ اقبال نے بڑی مالی مدد فرام کی تھے یہاں جواب شکوا انہوں نے پڑھا بادشاہی مسجد میں اور نوٹوں سے بوریاں بھر گئیں اور وہ دینے گیا ریلوے سٹیشن پہ علامہ اقبال بناف سے نفیس تو وہ ان کے دادا کے پاس گاؤں میں رکے تھے وہ پھر ان کے والد تو بہت بڑے شہسددان تے چھ سیٹیں تھی مگر وزیراعلا بن گئے تھے اور اپوزیشن اتحاد کے جو وہ تھا پی اے نے اس کے سربراہ پی اے نے اس کے سربراہ رہے تو یہ سبق انہوں نے خوب پڑا ہوا ہے تو ان کے خوف سے عمران خندہ نہیں تھی بس چلیے چلیے پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تسلیم کر رہے تھے حرون صاحب کیا بات ہے آپ نے کل بھی نوازشیر صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کی آپ نے بتایا نہیں کہ کیا وہیں پہ رہ جائیں گے کوئی واپسی کے امکانات ہیں کیونکہ خان صاحب کی حوالے اس تو آپ نے بہت بڑی خبر دیکھا ہے مجھے کیا بتا ہے دیکھیں نا کوشش تو ان کی ہے اور وہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ پچاس پچاس کروڑ روپہ بھی لیتے ہیں حرکان پارلیمنٹ تو لے لیں یہ بالکل کنفرم بات ہے اور بس اس حکومت کو چلتا کرو اب وہ جہانگیر ترین بچہ تو نہیں ہے نا بوڑ تو دیتے ہیں کلانی کو ان کے گروپ نے اپنا دباؤ اپنا زہر بازو دکھا دیا مگر ان کو کیا فائدہ عبرانہ کا کورویج نے کہا اور نواز شریف صاحب یہاں آ جائیں وہ میری کئی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے افسوس وہ آپ دے ریکارڈ ہے جہانگیر ترین سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے خلاف سب سے زیادہ سٹرگل کی اسی کو لے آئیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی انڈسٹینڈک ہو جائے کہ معاملہ ہو جائے تو آنا ان کا مشکل ہے فی الحال ایسے تو کوئی حالات نہیں باقی امریکی سفارتکاروں سے ملتے ہیں انڈین سے ملتے ہیں اور بھر برطانیوں سے ملتے ہیں برطانیہ ہے اصل اس علاقے میں جو رول ہوتا ہے وہ برطانیہ بلے کرتا ہے برطانیہ آپ سے کہے کہ گرنٹر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہوا برطانوی ہائی کمیشن کے لئے ملتے ہیں لیکن یہی پوسیبل ہے شہباز شریف کو لیکن وہ چاہ بھی نوان شریف کی جیب میں ہے شہباز شریف صاحب کے وزارت کی دور کہاں تک پہنچیں امید ہے کچھ انہیں لیکن وہ اپنا آپشن انہوں نے پیدا کر دیا ہے آپشن پیدا کر دیا ہے اگر کوئی سیچویشن ملے اصل چیز تو سیچویشن ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو بن جائیں مترک ہیں دیکھیں نا اس وقت بھی وہ بھاگ دار بہت کر رہے ہیں آل پارٹیز کانوز پی ڈی ایم کی وفات ہے حسرت آیات ہوگی اگر چاہیں تو اس پر وفاتیں پڑھ لیں اب آل پارٹیز کانفرنس ہوا کرے گی تو آل پارٹیز کانفرنس جو بھارت میں ہونے جا رہی ہے حرم صاحب اس کا مستقبل کیا ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ موڈی صاحب نے تیون کرنا ہے ایک طرف تو چین اوپر چڑھا ہوا ہے اور پیچھے اٹھنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے ایک طرف تو وہ ان کی سردوں پر کھڑا ہے ایک طرف وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے کمپیریزن امریکہ سے ہو سکتا ہے وہ دو ہزار ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں امریکی اس نے عالمی چودراہت ان کی خطرے میں ہے وہ افغانستان پر آؤں گا تو وہ عرض کروں گا دوسری طرف امریکی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاسی عمل تو شروع کریں نا وہاں دیکھیں نا ڈیموکریٹس کا ایک ریکارڈ تو ہے نا کہ انسانی حقوق کے بارے میں ان کے ووٹر ان سے سوال کرتے ہیں ظایرہ کشمیر کا کیس اس طرح دن اٹھایا حکومت ہے پاکستان نے نا اسٹیبلیز جیسے اٹھانا چاہیے لیکن بہرحال دباؤ ہے پھر پاکستان کا بھی امریکیوں پہ دعا ہے سیف ایکزٹ کے لیے ہمیں تو قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے تیار ہیں تو کشمیر میں کیا ہے یہ اندر خانہ باچی تو جاری رہتی ہے نا یہ تو سادہ سی بات ہے کیا ہے موسیقی